ہم نے بتایا کہ آپ کو پنجاب کے وسطی پنجاب میں انہوں نے جھوٹے وعدے کیے جو بھی حکومت آئی یہاں پر ہمیں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار نظر آئیں اور سڑکوں کی ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے بھی نہرے بھی ہوئیں خراب تو ہمیں یہاں پر نوجوان ملے اس گاؤں میں یہ نوہ کوٹ، کوٹ بیر سنگھ اور مانگا کوٹ کے قریب وہ گردنوہ کے یہ علاقے ہیں یہ زلہ قصور کے دیات ہیں تو یہاں پر تو ہم نے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار دیکھیں ہمیں تبدیلی والوں نے کہا چودری برادران نے کہا شریف برادران نے کہا تو یہ حالات کیوں نہیں بدلے یہاں کے یہ ایک نوجوان ہمیں ملا رہے ہیں یہ پلیئر ہیں اور کھلا رہی ہیں تو یہ یہاں تو آپ کس گاؤں سے ہیں میں مانگا کوٹ گاؤں ہوں یہاں پر پانچ سال سے کوئی سڑک کا کوئی بند بس نہیں ہے اور سکون میں کوئی انتگام نہیں ہے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس کے بعد میں بھی نہیں کرتا اور سالسال پڑھتا کھیلوں کے بھی مواقع نہیں ہے صحت بھی نہیں ہے تعلیم کے مواقع بھی نہیں ہے اور سڑکیں بھی نہیں ہیں تو ان حکومتوں نے جھوٹے وعدے کی ہے بلکل جی جھوٹے وعدے کی ہے نہ ادھر پانی کا انتظام ہے اور نہ ہی گیس کا ہے لوگ بہت پریشان ہیں گرے لوگ معاملات نہ گیس ہے پنجاب کے دھیاتوں میں اور سڑکوں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اب تو ووٹ انتخابات آ رہے ہیں تو لوگوں کو یہ بات بتا ہے کہ ان کے حقوق کا وقت آیا ہے اپنے حقوق کے لئے بولو اور ووٹ اس کو دو جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کہ یہ نہ ہو کہ ووٹ آپ اس کو ٹوائس کر لیں اور پانچ سال کے لئے کہ یہی طریقہ کار ہو نہ سڑکے بنیں اور نہ سکول کا انتظام ہو سکول کا انتظام اور میڈیسان جو بھی صورتے آ رہے آپ کے سامنے ہیں گاؤں میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کرواتے ہیں پانچ سال ہو گیا کوئی یہاں چکر بھی نہیں لگاتا ہے تو آپ نے ناظرین سنا کے پانچ سال ناظرین ہم نے پنجاب وستی پنجاب کا دورہ کیا ہم نے یہاں پر بنیادی سہولیات کا فقدان دیکھا ہم نے وستی پنجاب کے گاؤں میں کوٹ بیرسنگ نوہ کوٹ اور اس طرح کے مختلف گاؤں تھے اور کوٹ تھے ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر پائپ لائن بچھائی گئی ہے گیس کی 20 سال قبل لیکن نہ تبدیلی کی حکومت نے ان کو گیس پوچائی اور نہ آنے والی حکومتوں میں یعنی شریف برادران بھی چودری برادران بھی اور تبدیلی سرکار بھی کام نہ آئی پنجاب کے گاؤں دھیاتوں میں پنجاب کے گاؤں دھیات سڑکوں سے محروم ہیں ٹھوٹی ٹھوٹی ہیں گیس کی سہولیات نہیں ہیں کئی کئی گھنٹے یہاں پر بجلی نہیں ہیں تو پنجاب حکومت کے بڑے دعوے ہیں کہ ہم نے گاؤں میں دھیات میں رابطہ سڑکیں دیئے ہیں تو رابطہ سڑکوں کا یہ حال ہے پنجاب میں یہ پنجاب ہے تو پوچھنا تو پڑے گا اعتصاب بھی ہوگا ان کا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بڑی سڑکیں رابطہ سڑکیں دیئے ہیں یہ حال ہے رابطہ سڑکوں کا پنجاب میں سڑکیں نہیں ہیں رابطے نہیں ہیں پنجاب میں اور پنجاب کی یہ صورتحال ہے پنجاب یہ گاؤں کے ہم قریب ہیں تو یہ اس کا حال ہے اور یقیناً اعتصاب ہونا چاہیے ان لوگوں کاcier کہ جس طرح انہوں نے دعویے تو ہے تو نہیں صورتحال اس طرح پنجاب کے یہ حالات ہیں تو یہ پنجاب کو ایک گاؤں ہیں کوٹ مانگا کوٹ ہے یہ گاؤں کو مانگا کوٹ اور یہ حال ہے سڑکوں اور نیروں کا اہلیان پنجاب سے جھوٹے وعدے کیے تبدیلی والوں نے بھی اور شریف برادران نے بھی جس کی حکومت آئی پنجاب کے دیاتوں میں گاؤں میں گھوٹ میں کوٹ میں سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں یہ کہتے تھے کہ ہم نے بڑی رابطہ سڑکیں آسان سڑکیں بنائی ہیں لیکن ہم وستی پنجاب یہ وستی پنجاب ہے جہاں پر دعویٰ کیا تھا چودری برادران نے شریف برادران نے اور تبدیلی والوں نے لیکن نہ تبدیلی والے کام آئے نہ چودری برادران کام آئے نہ شریف برادران کام آئے دیاتوں کے اور گاؤں کے اب بھی آپ جائیں پنجاب کے دیاتوں میں گاؤں میں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں سڑکوں کے ٹوٹ پوٹ کی شکار کی وجہ سے یہ منڈیو تک ان کے اجناس پچانے میں ہے انتہائی مشکلات کا سامنا اور سڑکیں ٹوٹ گئیں اس لیے نہرے بھی ٹوٹ گئیں اور جب نہرے ٹوٹ گئیں تو پانی کیسے لگا گیا کھیتوں کو رسائی بھی ناممکن بنائی کھیتوں کے پانی کو بھی ناممکن بنا دیا ان تبدیلی والوں نے اور یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والوں نے اب ناظرین آیا ہے انتخابات کا موسم اور یقیناً انتخابات ہے احتساب کا موسم تو یہ ہم آپ کو پنجاب کا ایک گاؤں دکھا رہے ہیں ہمیں وہاں پہ ٹوٹ پوٹ کا شکار جگہ جگہ یہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار تھیں یہ گاؤں ہم ایک جو ہے آپ کو یہ کوٹ بیر سنگ کے قریب جو ہے یہ مانگا والا جو ہے اس کا نام کوٹ مانگا اور کوٹ بیر سنگ کے یہ علاقے ہیں تو یہ ان علاقوں میں جو ہے ہم نے جو ہے حالات دیکھے سب سڑکیں سب سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں تو اس آپ انہوں نے دعوے کیے یعنی کہ مسلم لیگ نون کو حکومت ملی پنجاب میں پی ٹی آئی کو حکومت ملی پنجاب میں اور یہاں پر چودری پرویز علائی بھی وزیر اعلی رہا لیکن پنجاب کے جو دھیات ہیں پنجاب کے جو گاؤں ہیں ان کی سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں اور کسی کا احتساب نہ ہو سکا نہ تبدیلی والوں نے یہ سڑکیں بنائیں نہ شریف برادران نے یہ سڑکیں بنائیں اور نہ ہی چودری برادران ان کے کام آئے یہ پنجاب کا ایک گاؤں ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور سب نے ان کے ساتھ کیے جھوٹے وعدے اور اب اور اب آئے گا احتساب انتخابات میں بعد دوہزار چوبیس کی کوریج سیاستدانوں کی مقبولیت سیاسی جماعتوں کے بارے میں جو آگائی کے لیے ہم نے سفر کیا تو ہم نے سرائی کی علاقوں سے منسلک آپ سمجھیں ملتانی دیرہ ایک دیکھا موٹر وے پر جس نے ہماری سرائی کی و سیب کی یاد تازہ کی ملتانی دیرہ منظر پنجاب اپنے جوپن پر ہے پنجاب کے رنگ اپنے رنگ ہیں ہم پہنچیں اپنے میزبان کے دیرے پر یہ پنجاب کا ہے ایک گاؤں اور ہم اس کے ڈھیرے پر جہاں پر کھیت جانور اور اس کی آپ نے دیکھا کہ اس موسم کے باوجود یہ محنت کش اور پاکستان کا کسان جو پاکستان کی خوشحالی کا سبب ہے وہ اس موسم میں بھی آپ کے لیے کاشت کرتا ہے فسر اگاتا ہے لیکن ہماری کوئی حکومت کوئی ریاست جو ہے کسانوں اور کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے کبھی نہیں سوچتی ہمیشہ کاشتکار کہ ہم نے گاؤں میں دیکھا ایک اس طرح کا کھیت پھولوں سے لدھا یہ لدھا سرسوں کی طرح کا ایک کھیت پھولوں سے یہ سفید پھول سفید آمن کی علامت یہ ہم نے دیکھا ایک کھیت گاؤں میں کوٹ بیر سنگھ کے قریب زلہ قصور کا ایک گاؤں پنجاب کا ایک گاؤں ہے یہ پنجاب کا ایک گاؤں یہ ہے پنجاب کا ایک گاؤں گاؤں